ایک طرف تو ردراکش ہے جو اپنی پرشا کو ڈھوننے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا کبھی وہ روحی سے منتیں کرتا ہے تو کبھی بنتی سے کبھی وہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر پرشا کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑتا ہے تو دوسری طرف پرشا ہے نہ جانے کیوں اپنے ردراکش سے اپنی زندگی اپنی روحی اپنا پیار چھپا رہی ہے جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہے اب اپکمنگ ٹریک میں سبھی کی سوئی یہی پر اٹکی ہے کہ کب ہوگا ردراکش اور پرشا کا میرن کیسے ہوگا ان دونوں کا فرسٹ ریونین اب اگر آپ کوئی بھی یہی سننے میں انٹریسٹ ہے تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اپکمنگ ٹریک میں کیا کچھ خاص ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے میک شور آپ نے ہمارے چینل سیرل سے آپ کو سبسکرائب کیا ہو کیونکہ یہاں پر ملے گیا آپ کو شو سے جوڑی ساری انٹریسٹنگ اپڈیٹ تو چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ردراکش اور پرشا کے ریونین میں تو سامنے آئی ہیں کچھ خاص تسویریں جس کی مطابق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ردراکش سے پہلے یہاں پر پرشا کی جھلک بنتی دیکھنے والا ہے جیہاں یعنی کہ یہ تھوڑا سا اُلٹا اُلٹا شو کی کہانی کے مطابق ہونے والا ہے جسے ملنا چاہیے پرشا سے وہ نہیں بلکہ اس کا دوست ملے گا یعنی کہ پرشا کا دیور ملے گا یہاں پر ہوگی ردراکش کی ہی ذریعے ملاقات لیکن یہاں پر پرشا کی جھلک بنتی ہی دیکھے گا ردراکش نہیں دیکھ پائے گا یہاں پر دکھایا جائے گا کہ ایک اور انوکھی انداز سے hit and miss ہوگا لیکن بنتی کے سامنے ردراکش کی کہیں ساری باتیں گھوم جائیں گے کہ کیسے ردراکش پاگلوں کی طرح پرشا کو ڈھوم رہا ہے وہ یوں ہی نہیں بلکہ پرشا واقعی میں زندہ ہے دراصل ہوگا کچھ یوں کہ جہاں پر audition چل رہا ہوگا وہاں پر مکھیا کے گنڈے آ جائیں گے اور وہاں پر بنتی کے ساتھ ہونے والی ہے تھوڑی سی مار پٹائی اور ہاتھ اپائے جس کے بعد ردراکش بنتی کو لے کر کے پڑاوس کے کلینک میں جائے گا اور جیسے ہی بنتی اندر ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے جائے گا اس کے تو ہوشی اور جائیں گے کیونکہ وہاں پر ڈاکٹر کی جگہ پرشا کھڑی ہوگی وہ پرشا جو ردراکش کی پتنی ہے وہ پرشا جو بنتی کی بھابی ہے وہ پرشا جیسے دھومنے کے لیے ردراکش زمین آسمان ایک کر رہا ہے یہاں پر پرشا جیسے ہی بنتی کو دیکھے گی وہ دیکھ کر شوقت ہو جائے گی اور وہ کافی زیادہ مشکلوں سے کافی زیادہ پوچھنے کے بعد بنتی کو سب کچھ سچ بتا دینے والی ہے کہ آخر کیوں اتنی سمیں سے وہ ردراکش سے دور ہے اس کے بعد بنتی جیسے ہی پرشا کو لے کر کہ جانے والا ہوگا اپنے بھائی ردراکش کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ اس کی بھابی زندہ ہے تب بھی پرشا بنتی کا ہاتھ اپنے سر پر رکھے گی اور کہے گی کہ میں نے تمہیں سب سچ بتا دیا ہے لیکن اب تمہیں میری بات ماننی پڑے گی تم میری بات مانوگے تم اس سے کچھ نہیں کہوگے تم اس سے کچھ نہیں بتاؤگے تمہیں میری قسم ہے اگر تم نے اس سے کچھ بھی بتایا یا اس سے کچھ بھی کہا میرے اور روحی کے بارے میں تو تم میرا مرا ہوا مو دیکھوگی ارے پاپرے ایک طرف تو پرشا ہے کہ جو ردراکش کو یاد کر کے اپنے زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے تو دوسری طرف بنتی کو دے دیا اس نے اتنی بڑی قسم کی اگر اس نے کچھ بھی بولا تو پرشا کا مرا ہوا مو دیکھے گا اب ایسے میں بچارہ بنتی کافی زیادہ دوویدھا میں کافی زیادہ ڈیلیما میں آپ کو نظر آنے والا ہے کہ آخر وہ ردراکش سے یہ بڑا سچ چھپائے کہ اسے بتائے کہ جسے وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ زندہ ہے بلکہ بہت ہی زیادہ قریب ہے اب ایسے میں دیکھنا ہوں کا کافی زیادہ انٹریسٹ نہیں کہ کیا اب پرشا اور بنتی کی ملاقاتیں بڑھ جائیں گی کیا کیسے کھولے گا یہ راز کی بنتی نے اتنا بڑا سچ اپنے اندر چھپایا ہے کہ پرشا زندہ ہے ردراکش سے اور جب ردراکش کو پتا چلے گا تب وہ کیسا کرے گا یہ یہ سب کو دیکھنا ہوگا بہا دن ٹھوکا سٹنگ لیکن ایسے ہی مزیدہ اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شکر نہ نہ بھولیں